پہلا حصہ سبق نمبر پندرہ نماز پڑھنے کا طریقہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر پاک جگہ قبلے کی طرف مو کر کے دونوں پاؤں کے پنجوں میں چار انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاؤ انگلیاں اپنی حالت پر رکھو اور ہتیلیاں قبلے رخ کر لو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لاؤ اور ناف کے نیچے دونوں ہاتھ اس طرح باندھو کہ داہنی ہتیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی تین انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر یعنی پیٹ پر اور انگوٹہ اور چھنگلی کلائی کے اغل بغل دائرے کی صورت میں ہو اب سنہ یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھو پھر تعوض یعنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سور فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھو اور الحمد کے ختم پر آہستہ سے آمین کہو پھر کوئی صورت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جاؤ اور ہتیلیاں گھٹنوں پر رکھ کر انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو پیٹھ بچھی ہو اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھو اونچا نیچا نہ ہو اپنی نظر اپنے قدموں پر جمع لو اور کم سے کم تین بار سبحان رب العظیم کہو پھر تسمیہ یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور تحمید یعنی اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہلو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ پہلے گھٹنے زمین پر رکھو پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر جمعو پیشانی کی ہڈی اور ناک کی نوکہ زمین سے چھو جانا ہرگز کافی نہیں پیشانی اچھی طرح جمع اور ناک کی نرم ہڈی زمین پر لگے بازوں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پدڑیوں سے جدا رکھو اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ زمین پر خبل رف جمع رکھو ہتیلیاں بچھی ہوئی اور انگلیاں خبلے کو ہوں اور تین یا پانچ بار سبحان رب العلا کہو پھر تکبیر کہتے ہوئے پہلے سر اٹھاؤ پھر ہاتھ اور داہنہ قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے رخ کرو اور بایاں خدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جاؤ اور ہتیلیاں بچھا کر رانوں پر گٹنوں کے پاس رکھو کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کو ہوں پھر اللہ افو اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ اسی طرح کرو پھر سر اٹھاؤ پھر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جاؤ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹکو یہ دوسری رکا شروع ہوئی اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی صورت ملاو اسی طرح رکو کرو اور رکو سے سیدھے کھڑے ہو کر اسی طرح سجدے میں جاؤ اور دونوں سجدے اسی طرح کر کے داہنہ قدم کھڑا کرو اور بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جاؤ اب تشہود یعنی اتحیات پڑھو اور جب کلمہ لا کے غریب پہنچو تو داہنہ ہاتھ کی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بناو اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتیلی سے ملا دو اور کلمہ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھاؤ مگر اس کو حرکت نہ دو اور کلمہ الا پر گرا کر سب انگلیاں فوراں سجی کر لو پھر درود شریف پھر دعا پڑھو پھر داہنی طرف مو پھیر کر ایک بار اسلام علیکم ورحمت اللہ پھر بائیں طرف مو پھیر کر اسلام علیکم ورحمت اللہ کہو یہ دو رکات نماز پوری ہو گئی تین یا چار رکات پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں اگر دو سے زیادہ رکاتیں پڑھنی ہو تو دوسری رکات کے آخر میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاؤ اور جتنی رکات پڑھنا چاہو پڑھو مگر فرضوں کی ان رکاتوں میں الحمد شریف کے ساتھ صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہاں نماز سنت یا نفل یا واجب ہے تو یہ دو رکاتیں بھی پہلی دو رکاتوں کی طرح پڑھو یعنی الحمد کے بعد صورت ملاؤ امام اور مختدی کی نماز میں کیا فرق ہے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے بیان کیا یہ امام یا تنہا مرد یعنی منفرد کے پڑھنے کا ہے مختدی کے لئے اس کی بعض باتیں جائز نہیں مثلا امام کے پیچھے سور فاتحہ یا کوئی صورت پڑھنا مختدی کو صرف پہلی رکات میں سنہ پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے اسے عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ رکو سے اڑتے وقت مختدی کو صرف اللہم ربنا و لکا الحمد یا ربنا لکا الحمد کہنا چاہیے سجدے میں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز ہوگی یا نہیں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا شرط ہے اور ہر پاؤں کی تین تین انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے نماز نہ ہوئی بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیکہ یرجع السلام تبارکت ربنا و تعالیت یاغ جلال والکرام ترجمہ اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تجھی سے ہے اور سلامتی تیزی طرف لوٹتی ہے اے رب ہمارے تو برکت والا ہے اور بزرگ ہے اے عزت و جلال والے سلامتی تیزی طرف لوٹتی ہے